جناب عبد المجید خان نیادی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں جناب چیئرمن آپ کا اور سارے دن آج ساڑھے گیارہ بجے سے ہم آئے ہیں اور اب تک جتنے بھی آپ ان چیئر جو بھی ہمارے چیئرمن صاحبان اور سپیکر صاحبان جہاں تشریف فرما رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہم سب کو سنا جو ایک جو کم سننے میں برداشت نہیں کر رہے آپ ہمیں سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ جی سر آج بجٹ کی بات ہے تو بجٹ کی کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں میں ایک دہی علاقے سے ایمینے منتخب ہوا ہوں اور میرا علاقہ بہت پسماندہ ہے کیونکہ ہر ایمینے آتا ہے وہ کہتا ہے فنڈز کے لیے اپنے علاقے ترقی کے لیے پسماندہ لیکن زلہ لئیہ جنوبی پنجاب کا سب سے پسماندہ اور زلہ لئیہ کی ایک تحصیل ہے کروڑ لالیسن میں وہاں سے ایمینے ہوں اور اس میں فتح پور سٹی بھی آتا ہے اور تحصیل چوبارہ بھی آتا ہے سر انتہائی پسماندہ علاقہ آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ تحصیل چوبارہ میں ٹوٹل ٹیلے ہیں ریت کے اور وہاں پہ انٹرنیشنل جیپ ریلی کا انعقاد ہوتا ہے اور وہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ فوراں سے بھی لوگ آتے ہیں جو جیپ ریلی میں حصہ لیتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ اس جس جگہ کی بات میں کر رہاں تحصیل چوبارہ کی وہاں پہ ہمیشہ سے ایم پی اے نون لیگ کا ہی بنتا رہا ہے یہ فرس ٹائم ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کا ایم پی اے وہاں بنائے آپ کو بتاتا چلوں سر اس علاقے میں پوری تحصیل چوبارہ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پینے کا صاف پانی ہو اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحصیل چوبارہ میں آپ بڑی بڑی بستیاں پانچ پانچ چھے سو گھر کی بستیاں وہاں پہ بجلی نہیں ہے روڈ نہیں ہے جب باہر کے لوگ آکے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایک خاکہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان کہاں پہنچے اور کہاں پہنچنے والا ہے تو سر ہم سے یہ زیادتی کی گئی کہ ایک منسٹر صاحب تھے ایم پی اے تھے ٹراما سینٹر میاں والی اور جو ایم ایم روڈ کی یہاں بات ہوتی ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں بات چلتی رہتی ہے امجد خان صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں ایم ایم روڈ کے میاں والی اور ملتان کے درمیان ایک جگہ آتی ہے اس کا نام ہے فتح پر وہاں پہ ٹراما سینٹر منظور ہوا اور جناب پرویز علی صاحب نے منظور کیا تھا تو ایک وہاں پہ نون لیگ کے ایم پی اے تھی جن کے پاس آٹھ آٹھ وزارتیں تھی انہوں نے سر آپ کی توجہ چاہوں گا سر سر توجہ چاہوں گا ماذرز کے ساتھ سر جی جی میری آپی کی طرف توجہ ہے ہماتن گوش ہوں آپ کی طرف سر میاں والی اور ملتان کے درمیان ایک جگہ ہے فتح پر یہ سینٹر ہے ایم ایم روڈ کو قاتل روڈ جب میں سر آؤں گا آپ کی پارٹی کی طرف آپ بے شک بات کر لیجئے گا ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اس کے درمیان سر فتح پر آتا ہے اور وہاں پہ ٹراما سینٹر منظور ہوا نون لیگ کا ایک ایم پی اے اس نے چاندس روڈوں کے بدلے وہ ٹراما سینٹر ڈی جی خان منتقل کر دیا اور وہ سارا ایریا جو ملتان سے لے کے میاں والی تک ہے اور وہاں سے بلکسر اور بلکسر سے پنڈی تک اس درمیان سر کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں سے کہیں ریفر کرتے ہیں کہاں سے ڈی ایچ کیو میں ٹریفر کرتے ہیں وہاں تک مریض ختم ہو جاتا ہے تو میری ایک گزارش ہے سر کہ میں نے پہلے بھی اپنے سپیچز میں یہی بات کی کہ ہمیں ٹراما سینٹر فتح پر لازمی دیا جائے کہ وہاں پہ کم از کم کم از کم ملتان سے لے کے بلکسر تک اور پنڈی تک کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے اس کے علاوہ جو میں تحصیل چوبارہ کی سر بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایسیاں بستیاں بھی موجود ہیں صرف پانی کی وجہ سے پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے پورے کی پوری بستیاں ہیپا ٹائٹس سی کا شکار ہے اور ہم نے وہاں یہ لیبز بھیجی انہوں نے ٹیسٹ کیے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہیپا ٹائٹس سی ہے اور وہ لوگ بہت دور سار نہ بجلی ہے نہ ماں سڑک ہے نہ پانی ہے انٹرنیشنل ایونٹ کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں وہ لوگ وہ بہت سر پس ماند ہیں ان لوگوں کا جینا اتنا محال ہے اتنا محال ہے اور پھر وہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں جیسے ہی شام کا ٹائم آتا ہے اندھیری چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا سر وہ لوگ بہت عذیت میں ہیں میرا یہ میسیج میں آج جو جو بات کر رہا ہوں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں اپنی کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا میں جو بھی درد دل رکھنے والا ہماری پارٹی میں منسٹر ہے اور خاص طور پر درد دل رکھنے والے ہمارے پرائم منسٹر ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پہ خدارہ نظر کرم کیجئے وہ لوگ پتری کیسی زندگی گزار رہے ہیں واللہ عالم وہ کیسے جی رہے ہیں اور ہم تو ان کو دیکھتی پریشان ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں سر سڑسی اس کے بعد میں شکریہ آدھا کروں گا اپنے چیف آف آرمی سٹاف کا جنہوں نے پچھلے سال بھی اس سال بھی حالکہ انڈیا کا جو بجٹ ہے ڈیفنس کا وہ کہیں زیادہ ہے اور ممالک ان کا بہت زیادہ ڈیفنس کا بجٹ ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں باجوا صاحب کو جنہوں نے ڈیفنس کے بجٹ کو بہت محدود رکھا اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد سر میں آپ کی وسادت سے ایک پیغام پر چانا چاہوں گا اپنے منسٹر جو ہمارے وابڈا کے منسٹر ہیں حماد عزر صاحب کو کہ جب سے وہ آئے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا نون لیگ کے دور میں کہ اگر میٹر لگوانا پڑتا تھا تو تین ہزار اوپیہ ایمین ایکی فیس تھی باقی جو اس پر ڈیمانڈ نوٹس بنتا ہے وہ ملتا تھا اور چار چار پانچ پانچ سات سات مہینے میٹر نہیں ملتا تھا میں انہوں کا شکر گزاروں ہم نے آج تک جب سے یہ منسٹر بنے ہیں آگے دے رہے اور اس کے بعد میٹر ویدنہ منت کوئی تین ہزار ایمین اے کی ایمین اے کی فیس نہیں ہے ان کو میٹر مل رہے ہیں سر اور وہ لوگ ہمارے لوگ جو ہیں اس ٹیم وابڈا سے کوئی پریشان نہیں نہیں ہے ہماری کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ہم وابڈا کے منسٹروں کو شاباش پیش کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے بعد سر میں وزیر اعظم پاکستان جناب سفیر اسلام عمران خان صاحب کا شکر گزاروں اور ساتھ ہی اپنے سی ایم عثمان بزار صاحب کا شکر گزاروں انہوں نے عمران خان نے پہلے پہلے احساس پرگرام ڈسٹک لئیہ سے سٹارٹ کیا پنجاب میں پھر صحت کارڈ کی بات آئی تو پھر وہ بھی عمران خان صاحب اب آئے تھے ہمارے پاس انہیں وہ بھی لئیہ سے سٹارٹ کیا سر ہم لوگ بہت پرانی بہت پرانے دور کی زندگی جی رہے ہیں تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جو صحت کارڈ لئیہ میں آ گیا ہے کہ میرا گزارش ہے کہ وہ پنجاب میں پھیلنا چاہیے جتنے لوگ ہیں سر مجھے پتا ہے واللہ با خدا جہاں سے ہماری سیلری بنتے ہیں ازازیہ بنتے ہیں واللہ با خدا آج تک میں نے ایک روپیہ بھی اس سے استعمال نہیں کیا ہم اپنے آفس میں جو چٹ لے کے آتے دوائیوں والی ہم اس تنخواہ سے اس ازازیہ سے جو بھی اس کو کہیں ہم اس سے دوائیاں لے کے دیتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ لوگ کتنے خستہ حالی میں آتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں اور مہنگی میڈیسن کی وجہ سے وہ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا تو میری ساری سیلری ہو جاتی اور اللہ کا شکر ہے لوگ عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے صحت کارڈ اور یہ جو احساس پرام کا یہ لئیہ سے سٹارٹ کیا ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اللہ ان کا اقتدار سلامت رکھے تاکہ اس غریب عوام اس ملک کی غریب عوام مزید اچھائی کی طرف چلے جائے تو سر میرے اسی تحصیل کروڑ کا ایک حصہ دریائے سندھ کے ساتھ آتا ہے تو میں نے کافی دفعہ سر ریٹن لیٹر لکھے N.D.MA کو P.D.MA کو کہ ہمارے دریائی کٹاؤں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے دریائی کٹاؤں کا کہ ہر سال ہزاروں ایکڑ بہہ جاتے ہیں جو لوگ پانچ پانچ چھے سے سو ایکڑ کے سر مالک تھے وہ لوگ اب کسی نہ کسی بندے کے سر میں مختصر کر رہا ہوں آپ کی لائٹ جلی ہمیں پتا چل گیا آپ کی نہیں آپ کی مائی کی تو وہ لوگ سر اب لوگوں کے پاس ملازم کھڑے ہوئے ان کی زمینیں بہہ گئی ہیں تو آخری سر لاس بات کہ ہمارے پاس سر تحصیل چوبارہ میں جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیپ ریلی کا ایونٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل وہاں پہ سر ایک کیٹل فارم ہیں وہاں پہ ایک ملک پروسس پروسسنگ پلانٹ لگایا گیا اب وہاں کیٹل کچھ نہیں ہے سر اس کو کیا کیا گیا ہے اس کیٹل فارم کا رقبہ ہے پندرہ ہزار اکڑ پندرہ ہزار اکڑ سر سنسان پڑا ہوا ہے نونلی کے دور میں انگورہ نسل کی جو بکریاں تھی وہاں پہ مویشی تھے ان سب کو اپر پنجاب میں سر لے گئے وہ رقبہ بنجھر پڑا ہوا ہے وہاں سے سر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے اگر وہی پندرہ ہزار اکڑ اگر وہ رینڈ پیس پہ ریلیز پہ دے دیا جائے اس سے بہت ساری ارننگ ہوگی اور دوسری بات سر کہ جو درخت نہروں پہ لگائے گئے تھے انگریز دور میں وہ سر سوک چکے ہیں یہ بڑی قابل غور بات ہے سر میرا یہ آخری میسیج ہے اس کو بہت ختم کر رہا ہوں سر وہ جو درخت لگائے گئے تھے وہ سوک گئے ہیں اگر ان درختوں کو نلام کر دیا جائے اور وہ درخت کروڑوں میں نہیں ہے سر وہ عربوں میں ہیں یہاں سے میاں والی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مزفرگر مزفرگر سے بھی علی پور تک چلے جاتے ہیں اور وہ درخت سوک چکے ہیں انہوں نے بننا کچھ نہیں ہے ان کو کیڑا لگ رہا ہے وہ گل رہے ہیں سڑ رہے ہیں لوگ ان کو کاٹ رہے ہیں چوری ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے اگر ان کی نلامی ہو جائے تو ہماری فیننشلی بہت ساری سپورٹ ہو جائے گی ہم نے اور درخت لگا رہے ہیں لیکن جو سوک گئے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں نقصان ہو رہے ہیں تاکہ ان کو مطلب نلامی کر دی جائے اور اس کا فیدہ ہماری غریب بابا منار ملک ہو اور سر ایک بات یہ کہہ رہے تھے میرے قابل اترام بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ چینی نہیں ہے آٹا نہیں ہے فلان نہیں ہے بھئی آپ کا نواز شریف بھی تو نہیں ہے آپ اس کو لے آئیں آپ کو اس کو لے آئیں ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم آٹا چینی آپ کو لاکھیں دے دیں گے ماشاءاللہ آج آپ جس طرح تیاری کر کے میں ہلکے کی تقریر کرنے کے لئے آئے ہیں بڑے اچھے مسائل بتائے سوٹ بھی اچھا پینکہ ہے اور تقریر آپ کی پوری ہو گئی ہے چلیں سر تینکیو سر تینکیو ویری مچ جی جی بات مکمل کریں آخری بات مکمل کریں مکمل کریں مکمل کریں سر میں ایک سر میں بسیکلی میاں والی سے نیازی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم مائیگریٹڈ ہیں لئیہ میں صرف شہباز شریف صاحب عمران خان کو عمران نیازی صرف اس لیے کہتے ہیں یہ بات قابل غور ہے سر عمران نیازی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خان جب لکھتا ہے تو پتھان بن جاتا ہے پتھانوں سے دور کرنے کے لیے اس کو عمران نیازی کہا جاتا ہے یہ بات قابل فقر ہے جب کہ نیازیوں کو پتھانوں سے نکالا جائے گا تو پھر پتھان بھی نامکمل ہو جائیں گے نیازی اور پتھان ایک ہیں آپ نیازی کہیں جو بھی کہیں عمران خان پتھان ہے آپ کا بہت شکریہ سارا سارا پاکستان ایک ہے سارا پاکستان ایک ہے بہت شکریہ آپ کا بس جی 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 مکمل کریں بس سارا آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عبدالمجی نیازی